السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا آج آپ کے علم سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے ارمغانہ نے ایک رات اصد شیرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سیتارے جھوٹ بولتے ہیں اور غلام زیادہ مسلسل میری توہین کر رہا ہے اصد شیرازی اس وقت شراب پی رہا تھا جب ارمغانہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا میرا علم بھی سچا ہے اور سیتارے بھی سچ بولتے ہیں مگر تجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد اصد شیرازی نے سبک تگین سے رسم و راہ بڑھائی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ سبک تگین شہنشاہ ایران یزدجر کی نسل سے براہ راز تعلق رکھتا ہے اس انکشاف سے اصد شیرازی کی آنکھوں میں نئی چمک پیدا ہو گئی میں بھی ایران سے تعلق رکھتا ہوں مگر میرا خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ محترم نہیں تھا اصد شیرازی بظاہر عقیدت کے لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کا ذہن منافقت و عیاری کے نئے زاویے تراش رہا تھا فرزن میں ایک ماہر نجوم ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اب غزنی پر ایرانیوں کی حکومت ہوگی اسد شیرازی نے بڑی احتیاج سے سبک تگین کے قومی تعصب کو اُبھارنے کی کوشش کی تھی نہیں میرے بزرگ میں ایرانی نہیں ہوں سبک تگین نے آہستہ لہجے میں کہا مگر اس کی آواز سے ایک خاص اعتماد چلک رہا تھا نہ میں عرب ہوں نہ ترک ہوں اور نہ افغان میں صرف مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں تو محض تمہیں آزما رہا تھا اچانک اسد شیرازی نے نہیں کروڑ لی مجھے فخر ہے سبک تگین کہ خاک ایران نے تم جیسا روشن خیال اور شجاہ نوجوان پیدا کیا تم نسلی حوالے کو پسند نہ کرو مگر میں اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق شہنشاہوں کے شہنشاہ یزدجر کے عظیم خاندان سے ہے ہم سب تمہارے سامنے حقیر ہیں یہ کہہ کر اسد شیرازی نے سبک تگین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا سبک تگین بڑی حیرت سے وزیر مملکت کو دیکھ رہا تھا یکا یک اسد شیرازی جھکا اور اس نے اپنے ہونٹ سبک تگین کے ہاتھ پر رکھ دئیے پھر وہ فریبکار شخص بار بار سبک تگین کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگا سبک تگین چل لمحوں تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا اور پھر اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں بزرگ سبک تگین کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابر آئے تھے میں ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا ہوں جو میرے عاقیدے کے مطابق مقدس ہاتھ ہیں اسد شیرازی بڑے ریاکارانہ انداد میں بول رہا تھا شہن شاہی اسدجر کے خاندان کا ہر فرد ہمارے لیے اسی طرح مقدس اور محترم ہے جیسے آپ یہ بت پرستی کی ایک علامت ہے بزرگ سبک تگین نے ناغواری کے انداد میں کہا یہ بت پرستی نہیں ہماری قومی روایت ہے اسد شیرازی نے پرجوش لہجے میں کہا میں اس وقت وزارت کے عہدے پر فائز ہوں اور آپ کو اس ریاست میں بظاہر کوئی مقام حاصل نہیں مگر پھر بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں محض اس لیے کہ آپ شہن شاہی اسدجر کی اولاد ہیں اور شہن شاہی اسدجر شاکیس سے پہلے عوام کی نظر میں ایک دیوتا کا درجہ رکھتے تھے اسد شیرازی نے سبک تگین کو متاثر کرنے کے لیے شدید جذباتی منطق پیش کی بزرگ آپ ابھی تک وہی محمل خواب دیکھ رہے ہیں سبک تگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھئے تمام دیوتا توڑے جا جکے ہیں جب کعبے میں کوئی بت باقی نہیں رہا تو اللہ کی زمین پر بھی کسی بت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے میں تم سے کسی بحث میں علجنا نہیں چاہتا فرزن اسد شیرازی نے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کسی انسان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا بت پرستی نہیں ہے مگر سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علی یہی کہتے ہیں سبک تگین نے اسد شیرازی سے جان چھڑانے کے لئے کہا یہ امیر علی شاہ کون ہیں اسد شیرازی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے سبک تگین نے اختیسار کے ساتھ سید امیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ روایتوں کو ترک کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے اسد شیرازی سمجھ چکا تھا کہ سبک تگین کے دل و دماغ مکمل طور پر ایک مدہبی دیوانے سید امیر علی شاہ کے زیر اثر آ چکے ہیں اسد شیرازی مسلمان صوفیوں کو مدہبی دیوانہ کہا کرتا تھا مگر اس نے سبک تگین کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار نہیں کیا میں خود بھی سید امیر علی شاہ جیسے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک گوشہ نشی مدہبی انسان سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھ سکتا اسد شیرازی نے بڑی ہوشیاری سے منافقت کی قبع پہن لے تھی اور انتہائی ریاہ کارانہ لہجے میں بول رہا تھا اگر تم نے ضرورت محسوس کی تو میں تمہیں سیاست کے اسرار و رموز سکھاؤں گا پھر تمہیں اندادہ ہوگا کہ اقتدار حاصل کرنا کس قدر مشکل کام ہے میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں اور اس باغیانہ سوچ کو حرام سمجھتا ہوں سبک تگین کا لہجہ اچانک تند و تیز ہو گیا تھا یہ بغاوت نہیں میرے شہنشاہ کی آخری نشانی اسد شیرازی نے فوراں نئی کروڑ لے آپ اس وقت امیر علب تگین کے محبوب ہیں اور یہ بات دوسرے عمراء کو پسند نہیں میری شدید خواہش ہے کہ آپ مخالفین کے حسد سے محفوظ رہیں اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے سر نگو ہو جائیں سبک تگین اسد شیرازی کی باتوں سے بہل گیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا سبک تگین کے تاثر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر علب تگین نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ وہ حاسدوں کی سازشوں سے ہشیار رہے سبک تگین سے رسم و راہ بڑھانے کے بعد اسد شیرازی کو اندادہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم پرست ہونے کی بجائے ایک ملت پرست نوجوان ہے اپنی اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن اس نے ارمغانہ سے کہا بیٹی اسے ایک مدہبی دیوانے امیر علی شاہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ اپنے بدرگوں کے مدہب کو یک سر فراموش کر چکا ہے اور قبائلی نظام سے کٹ کر بہت دور جا چکا ہے اسد شیرازی بیٹی کی موجودگی میں شراب پی رہا تھا اور اس کی رازدار کنیز ناہیت بار بار خالی جام لبریش کر رہی تھی پھر بابا جان آپ کا کیا حکم ہے ارمغانہ نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ باب سے پوچھا ایک مخصوص تربیت کے سبب ارمغانہ مشرقی تحذیب کے دائرے سے نکل کر بے ہیائی کے راستے پر گامزن ہو چکی تھی اب اس کی تباہی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اگر وہ برسر اقتدار آ گیا تو ہمارے مقصد کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا مگر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسے یقینی طور پر اقتدار حاصل ہو جائے گا ارمغانہ شیرازی بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ علب تگین کا اعتبار حاصل کر چکا ہے اسد شیرازی نے کہا اور یہی وہ علامت ہے جو اس کے بہتر مستقبل کی طرف نشان دہی کر رہی ہے اور اگر وہ براہ راست مصد اقتدار تک نہیں پہنچ سکا تب بھی بسات سیاست کا ایک طاقتور مہرہ بن کر ضرور ابرے گا اور یہ بات کسی طرح بھی ہمارے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا بابا ارمغانہ شیرازی اٹھ کر کمرے میں تہلنے لگی پھر کیا ہوگا ارمغانہ پر وحشت سی تاری تھی سبک تگین کے معاملے میں احساس شکست نے اسے ایک خوف راک ذہنی عذاب سے دوچار کر دیا تھا وہ کسی حد تک میرے قریب آ گیا ہے اسد شیرازی نے نشے سے بوجھل آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اسے کیف و نشات کی زندگی سے روش ناس کرانا ہوگا کیف و نشات کی زندگی سے متعارف کرانا ہوگا ابھی وہ ایک وحشی شیر کے معنی تھے ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب یہ شیر ہمارے بنائے ہوئے آہنی پنجرے میں داخل ہو جائے پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بدل جائے گی اس کے بعد اسد شیرازی نے ناہید اور ارمغانہ کو اپنا منصوبہ سمجھایا جسے سن کر ناہید گہری سوچ میں ڈوب گئی اور ارمغانہ شیرازی خوشی سے جھومنے لگی اب سبکتگین باقائدگی سے اسد شیرازی کے گھر جانے لگا تھا اسد شیرازی اس طرح اس کا استقبال کرتا جیسے وہ کسی حکمران کے حضور آداب پیش کر رہا ہو تقریباً روزانہ پرتکلف دعوتیں ہوتی اور سیاست کے موضوع پر کئی کئی گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہتی اس طوران اسد شیرازی بڑی ہوشیاری سے ایرانی شہنشاہوں کی بہادری اور شان و شوکت کے کسے بیان کرتا سبکتگین کو شروع میں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر جب بار بار کہا گیا کہ وہ شہنشاہ یزدجد کی اوراد ہے تو اسے بھی اپنی غلامی کے احساس سے گھٹن ہونے لگی اسد شیرازی سبکتگین کے بدلتے ہوئے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا کہ اس کی پرزور تقریروں سے ایک مضبوط چٹان میں ہلکی ہلکی درانے پڑھنے لگی ہیں ان مخصوص تقریبات میں اصل شیرازی کے ساتھ اس کی بیٹی ارمغانہ اور کنیز ناہید بھی شریک ہوتی سبکتگین نے پہلی بار ارمغانہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ ایک فتنہ انگیز حسن رکھنے والی دو شیزہ تھی سبکتگین نے اس حقیقت کو بڑی شدہ سے محسوس کیا مگر اس کے جذبات میں کوئی حل چل پیدا نہیں ہوئی جب تکلفات کی دیواریں آہستہ آہستہ گرنے لگیں تو اصل شیرازی نے ناہید کو حکم دیا اب اس نوجوان کے ہونٹ شراب سے تر کر دے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف دوسرا قدم اٹھا سکیں پھر جب سبکتگین کے سامنے شراب کی سراہی لائی گئی تو اس کے چہرے پر سخت ناگواری کا رنگ ابرا نہیں بزرگ میں اس جن سے حرام کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لاسکتا فرزن یہ تو شاہوں کا مشغلہ ہے اصل شیرازی نے بے تکلفی کے انداد میں مسکراتے ہوئے کہا بادشاہوں کا مشغلہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا نہیں سبکتگین نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور پھر ایک سپاہی کے لیے تو یہ شرح حرام تر ہے سرکاری طور پر اس وقت شراب نوشی ممنو تھی مگر کچھ عمراء اپنی خلوتوں میں اس نشہ آور شیع کو مو لگا لیا کرتے تھے شاباش فرزن اصل شیرازی نے مکار لومڑی کی طرح نئی چال چلی میں تو تمہیں آزما رہا تھا بے شک تم ایک مضبوط کردار کے نوجوان ہو میں ابھی ذاتی طور پر شراب کو ناپسند کرتا ہوں مجھے بھی شراب ذاتی طور پر ناپسند ہے مگر ایک غم مجھے جینے نہیں دیتا اور اس غم کو بھولانے کے لیے سراہی اور جام کا سہارا لیتا ہوں کیسا غم؟ سبکتگین نے چونگ کر پوچھا میری بیس اولادیں ہیں مگر سب کی سب لڑکیاں ہیں اچانک اصد شیرازی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میں عن قریب بے نشان ہو جانے والا ہوں کل میری قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا اصد شیرازی نے اپنی شراب نوشی کا ایسا جواز پیش کیا کہ سبکتگین کے دل میں نفرت پیدا ہونے کی بجائے کسی قدر ہمدردی کے جذبات اُبھرنے لگے ہیں میں آپ کے غم کی شدت کو سمجھتا ہوں اصد شیرازی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبکتگین کے لہجے سے بھی اداسی جھلکنے لگی تھی فرزن میری اور تمہاری خاندانی حیثیت میں بڑا فرق ہے اصد شیرازی کے آنسووں میں مزید روانی آگئی اگرچہ تم شاہوں کی اولاد ہو لیکن میں اس محرومی کے سبب تمہاری شکل میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ لیتا ہوں اصد شیرازی نے بڑی فریبکاری کے ساتھ سبکتگین کی قربت حاصل کر لی تھی اور اب وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا سبکتگین بھی کسی حد تک ارمغانہ کے حسن سے متاثر ہو چلا تھا مگر اصد شیرازی کی بے ہجاب بیٹی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی سبکتگین کے مردانہ حسن نے اسے اس قدر وارفتہ کر دیا تھا کہ وہ کئی بار شرم و حیاء کے دائرے سے نکل کر اپنے عشق کا اظہار کر چکی تھی اور یہ بات سبکتگین کو سخت نا پسند تھی اسی دوران ایک روز ناہید سبکتگین سے تنہائی میں ملی اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگی آپ میرے آقا کے یہاں آنا جانا ترک کر دیں کیوں سبکتگین نے حیران ہو کر پوچھا یہی آپ کے حق میں بہتر ہے ناہید نے کہا ورنہ آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے اصد شرادی آپ کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کیا فتنہ کون سا فتنہ سبکتگین کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی اصد شرادی کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنی بیٹی ارمغانہ کی شادی کر دے ناہید نے کہا اور تھکے قدموں سے واپس جانے لگی کل تک تم اپنی آقا زادی کی وقالت کر رہی تھی مگر آج سبکتگین نے ناکوار لہچے میں کہا کیا تم ایک ناقابل اعتبار عورت نہیں ہو یقینا میں اس سے بھی بری عورت ہوں مگر خدا کے لیے آپ ارمغانہ سے شادی نہ کرنا یہ کہہ کر ناہید چلی گئی سبکتگین کا ذہن علج کر رہ گیا وہ خود بھی ارمغانہ جیسی بے باک لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اسے ناہید کے طرز عمل پر شدید حیرت تھی وہ ایک کنیز کی بغاوت کا سبب جاننا چاہتا تھا آخر ناہید کو ایک اجنبی کی ذات سے اتنی دلچسپی کیوں تھی سبکتگین بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا مگر اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اب ناہید اس کے لیے ایک پر اثرار شخصیت بن کر رہ گئی تھی سبکتگین اس معمی کو حل کرنے کی غرض سے اصل شیرادی کے یہاں مسلسل جاتا رہا